میر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف کراچی کا میر کون بنے گا اور جو بھی مخلوط حکومت بنے کیا کراچی کے شہر کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو پائیں گے اس بار میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہل دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کے مسائل مخلوط میر بننے سے حل ہو پائیں گے کہ نہیں پائیں گے یہ پہلی بات ہے سوال یہ نہیں ہے کہ میر مخلوط ہوگا یا میر سے ایک سنگل پارٹی کا ہوگا سوال یہ ہے کہ جو قانون سازی کی گئی ہے جس کے تہر میر کو اختیارات ملنے والے ہیں اور جس کے تہر میر نے کام کرنا ہے اس کے بارے میں لوگوں کا تحفظات ہیں بہت اختیارات دیئے گئے تھے مشرف کے زمانے میں جو نظام تھا جیسا نظام بھی تھا اور اس پر جتنے بھی اترازات تھے وہ اپنی جگہ اور تھے اترازات درست تھے لیکن یہ تھا کہ اس نظام میں تو کچھ نہ کچھ اختیارات تھے اسے وہیں مصطفیٰ کمال نے کام کیا اس میں نمت اللہ خان نے کام کیا اور اسے پہلے دمانہ تو چھوڑ دیجئے گا لیکن اب جو نظام آ رہا ہے اس میں یہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہر صوبائی حکومت اپنی پرسند کے مطابق میر کو اختیار دیتی ہے اور اپنا بلدیاتی نظام جو ہے وہ قائم کرتی ہے یہ کوئی شہری حکومت قائم ہونے والی نہیں ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ پیپرٹ پارٹی کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کا میر جو ہے وہ منتخب ہو اور جب اس کا میر آئے تو وہ چاہے گی کہ شاید کراچی کو کچھ ون آور کرنے کے لیے کام کر کے دکھائے لیکن اندر ان بیلڈ کچھ کراچی کے حوالے سے یا ہم کہتے ہیں شہری سندھ کے حوالے سے کچھ ایسے تاثبات ہیں ان بیلڈ کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ خواہش کے باوجود کہ کراچی کو فائدہ پچھائیں وہ زیادہ فائدہ پچھا سکتے ہیں کہ نہیں پچھا سکتے کراچی میں سندھ حکومت کا سیکٹریٹ موجود ہے آپ وہاں چلا جائیں آپ کا معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ملازمین کی اکثریت کا تعلق کہاں کہاں سے ہے اور کس علاقے سے ہے اور کراچی کوئی اردو بولنے والا وہاں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے اردو بولنے والا میں کہہ رہا ہوں اسے یہ مہاجر نہیں کہہ رہا یعنی کہ وہاں اکثر تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اردو بولی نہیں جاتی اگر اس ٹرینڈ کے ساتھ پیپل پارٹی نے بھی کام کیا تو وہ بھی دلیور نہیں کر سکے گی ورنہ اختیارات تو سبائی حکومت کے پاس ہیں جتنے چاہے دے دیں وسائل جتنے چاہے دے دیں مصطفیٰ کمال نے اس لیے کام نہیں کیا تھا کہ وہ بہت اس کے کام کیا تھا کہ مشرم نے بے پناہ وسائل دیئے تھے دو سو اٹیس پیلینڈ کا پیکنگ دے دیا تھا کیا کر دیا تھا اس سے پہلے جب نعمت اللہ خان نے کام کیا تھا انہیں انتیس عرب کے لیے ایک پورا منصور بنا کے مشرف کو دینا پڑا تھا کہ سٹیل میل فلان لاکھے کے کام کرے گی کے پیٹی فلان لاکھے میں سڑک بنایا گی فلان فلان لاکھے میں بنایا گی اور اس کو اپروف کا کہ وہ آگے چلے تھے لیکن اس وقت جو میر کے قیارت ہے اس سے پہلے اب اسی مطلب جو تھے وہ بھی دلیور نہیں کر پا تھے جو ایم کی ایم سے تھے کیوں اتھی عارت نہیں ہیں تو مسئلہ تو اتھی عارت کا بنیادی طور پر اسی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو کے بنیادی طور پر خدمت کرنا جانتی ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ مجھے کام کر سکتی ہے اور سیاسی ایک موقف رکھتی ہے اور کراچی کی پارٹی ہے اور اب اس کی سیٹیں بھی پیپلز پارٹی سے کوئی کم رہ گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ دو ایک کم کا فرق بھی مٹ جائے لیکن اگر اس کو اختیارت ملی جائے تو ان کی پورے خلوط سے باوجود کیا ان کو کوئی کام کرنے دے گا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی سے کوئی کام کرنے دیتی ہے کنے دیتی ہے یہ کتلنگ بات ہے